بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وزیراعیت سنگھ کو تقریب میں تشریف لانے پر ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں ہمارے منسٹر صاحبان بھی تشریف لائے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کرام پاک سے کریں گے میں گزارش کروں گا ہمارے موجود ہیں ہاری ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من اللہ اللہ آمنی الغلد والشہابت والرحمن الرحیم موسیقی 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 شکریہ خواتی وزرات آپ کے علم ہے کہ ہمارا جو شہر ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے دوہزار نو کی بات ہے جب سانہ آشورہ ہوا بولٹن مارکیٹ کا اور اس کے اندر ہماری تقریباً انیس سے زائد مارکیٹ جو ہیں وہ ہمیں بنانی پڑی ویسے تو انتیس متاثر ہوئی تھی اس زمانے میں بھی ہمارے جو گورنمنٹ آف سندھ اور پاکستان پیپلز پارڈی کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بہت کوپریٹ کیا ازرداری صاحب نے بزاتے خود دلچسپی لی اس میں اور وہاں الحمدللہ وہ پروجیکٹ جو ہے مکمل ہوا اس کے بعد دوہزار پندرہ کے اندر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی اور ٹمبر مارکیٹ کی بھی بڑی شدید قسم کی آگ تھی اس زمانے میں پاکستان پیپلز پارڈی نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کراچی کی بزنس کمیلٹی کے ساتھ محبت اور اخوت کا ثبوت دیا اور اس وقت بھی انہوں نے بھرپور جو بھی اس کی مدد ہو سکتی تھی وہ کی پھر دوہزار بائیس اور دوہزار اکیس جب صدر کوپریٹی مارکیٹ میں آگ لگی اور دو دن کے بعد جب وکٹوریا بیلڈنگ میں آگ لگی تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارڈی کی موجودہ قیادت اور چیئرمن پیپلز پارڈی جناب بلاوزرداری صاحب نے خصوصی دلچسپی لے کے کراچی کی بزنس کمیلٹی کے لیے یہ کام کیا جس میں کراچی چمبر آف کومرس اور انڈسٹری کے تعاون سے اس بات کا تیہ کیا گیا کہ ہم جو ہے آپ کے جو اللہ نے آپ کو جو ثانیہ ہوا ہے اس سے نکالنے کے لیے ہم جد و جہت کریں میں شکر گزار ہوں انتہائی شکر گزار ہوں وزیر علیہ السینکہ کے جنہوں نے دلچسپی لی جو منسٹر ہیں ہمارے جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب اور سید غنی صاحب اور ہمارے جو سید ناصر حسین شاہ صاحب اور جتنے بھی صوبائی کابینہ کے عراقین ہیں سیکریٹریٹ کے جتنے بھی ہیں لوگ کمیشنر کراچی سب نے الحمدللہ دلچسپی اس کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ تیار اور آج کی یہ تقریب جو ہے منقض ہونے جاری ہے تو ہم کراچی چیمبر آف کومرس انڈسٹری اور ہمارے جو چیئرمن ہیں جناب زبیر موتی والا صاحب اس کی جانب سے حکومت کا انتہائی شکریہ جا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان متاثرین کی مالی امداد کے لیے آج کا یہ دن یہاں پر چنا اور سی این ہاوس میں تقریب کی اور خود سرپرستیق فرما رہے ہیں ہمارے وزیر علیہ سین جناب سید مراد علی شاہ صاحب میں بزارش کروں گا کراچی چیمبر آف کومرس انڈسٹری کے صدر جناب محمد عدری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب محمد عدری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حنرہ بل چیف منسٹر سین سید مراد علی شاہ صاحب حنرہ بل منسٹر جام اکرام اللہ خان داریجو صاحب حنرہ بل منسٹر سید رنی صاحب حنرہ بل منسٹر ناصر شاہ صاحب بل منسٹر مرتضا وحاف صاحب وخار میدی صاحب چیف سیکٹری سین سویل راکوس صاحب چیئرمن بزنسمن گروپ جناب زبین موتیوالا صاحب جاوید ملوانی صاحب وائس چیئرمن بزنسمن گروپ شرجیل میمن صاحب آج ہی شاہد انہوں نے حلف لیا ہے نئے کابینہ میں وزیر کا تو ان کا بھی شکریہ آئینا آنے کا ایک جو بلیل صاحب سیکٹری جنرل بزنسمن گروپ عبدالرحمان ناقی صاحب وائس پریژنٹ اور سینئر وائس پریژنٹ یہاں موجود دیگر مہمانہ نگرامی سیکٹری کوپریٹیپ نسیم الغنی سیتو صاحب سیکٹری فائنائنس ساجد جمال ابرو صاحب اور یہاں کوپریٹیپ مارکیٹ اور ویکٹوریا مارکی کے تاجروں تمام مہمانہ نگرامی لیڈیز ان جنٹلمن اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ کراچی چیمبر آف کومرس انڈسٹری ماضی میں بھی جس طرح ہم نے سانہ ایشورہ میں کام کیا تھا اور اس وقت بھی پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت بھی جناب صدر پاکستان عاصف علی زرداری صاحب انہوں نے بڑا دست شکت رکھا اور داد رسی کی اور اس وقت بھی جو کراچی کے تاجروں کو جو کمپنسیشن ملا پیپرس پارٹی کے دور میں ملا اور پیپرس پارٹی نے سائن قائم علی شاہ صاحب تھے اس وقت اور آج پھر جب یہ سانیہ ہوا اور یہ انتہائی کٹھن مرالا اس لیے تھا کہ فیٹل گورنمنٹ کوئی اور تھی سن میں گورنمنٹ کوئی اور تھی اور معاملات بہت زیادہ پریشان کن تھے اور چیزوں کو مینج کرنا اور اس کو اکوموڈیٹ کرنا بڑا مشکل تھا جس دن یہ واقعہ ہوا چودہ نومبر کو میں ہندر آباد میں تھا اس وقت اور جب میرا رات تا ہوا مجھے زبیر بھائی نے فون کیا کہ یہ آگ لگ گئی ہے اور جب یہ بڑھتی چلی گئی تو پھر میں نے زیاؤل عارفین کو اور جنیدو رحمان کو بھیجا اور پھر انہوں نے میری بات اس وقت مرتضی وحاف صاحب وہاں پہنچ گئے تھے اور وہ اس کو سارا خود دیکھ بال کر رہے تھے اور پھر رات کو میں خود بھی وہاں پہنچا اور پہلے دن سے ہم نے اس کام کو شروع کیا بدھائے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کام ممکن نہیں ہے اور نہیں ہوگا ہماری پہلے دن سے ہی میٹنگیں چلتی رہی ناتشاہ صاحب بھی جان اکرام دھاری جو صاحب بھی اور دیگر بھی گورنمنٹ آفیشل وقال مہدی صاحب یہ سارے ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی دنہ کسی طرح کام ہو جائے لیکن ممکن نظر نہیں آ رہا تھا مگر کہتے ہیں نا کہ ہم مسلسل کام کرتے رہے کئی ماس میں گزر گئے لوگ پریشان تھے باتیں بھی ہوئیں اور جو ہمارے تاجر بھائیں ہیں انہوں نے وہاں بڑے اتجاج بھی کیے اور حکومت سندھ کے خلاف بھی اتجاج کیے چیمبر کے خلاف بھی کیے مگر ہمارے چہرے پہ بل نہیں آیا اور ہم نے سین صاحب سے بھی گزارش کی تھی کہ سر معاملات لوگ پریشان ہیں سب کچھ ہے تو ہم اپنا کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا لاحی عمل نکال لے گا اور ہم اس کو کر لیں گے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے جو سندھ کی جو وزارت ہے اور جو وزیرہ اللہ ہیں ان سب کو کہ انہوں نے ایک بھی نیگٹیف جو آپ لوگوں نے کام کیے اس کو نہیں لیا اور وہ یہ اپنا کام ہمارے ساتھ کرتے رہے تو میں انہوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں جناب آسیب علی زرداری صاحب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور کو چیئرمن جناب بلاول بٹوز زرداری صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بلاول بٹوز چیئرمن بلاول بٹوز زرداری صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی ٹیم یہاں پر دیئے کہ جو ہمارے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلتی رہی چودہ نومبر کا واقعہ ہے اور یہ مسلسل کام جاری اور ساری رہا تو آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم سب یہاں پہ آج موجود ہیں اور تمام لوگوں کو پھر ایک بار جو ہے پیپرز پارٹی کے دور میں کمپنسیشن مل رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا واقعہ ہے پہلا واقعہ سانہ آشورہ کا تھا اس وقت بھی پیپرز پارٹی تھی اور کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہے پیپرز پارٹی کا کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے یہ نیک کام پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے تو کوئی کچھ بھی کہتا رہا ہے میں مسلسل پانچ ماہ سے بیورکریسی کے ساتھ سے ان کی کام کر رہا ہوں آپ یقین جانئے کہ جس طرح کراچی چیمبر کا سٹاف اور کراچی چیمبر کے لوگ اور ہماری بزنس کمیونٹی کی جو زبیر موتی والا صاحب اور ایکیو خلیل صاحب اور ہم سب کام کر رہے ہیں اسی طرح ان کے بھی جتنے لوگ ہیں سیکٹری فائننس ہوں سیکٹری کوپریٹیف ہوں سیکٹری انڈسٹری ہوں یہ جتنے لوگ جہاں جہاں کمیشنر کراچی ڈی سی ساؤ ہم سب ایک پیج پڑھتے کہ جی یہ کام پائے تکمیل تک پہنچانا ہے چاہے کوئی نو سی ہو چاہے دوسرا کام ہو جہاں ہمیں لیگل ایڈوائز کی ضرورت پڑی تو بیرشتر مرتضی بحاف صاحب نے ہماری مدد کی جہاں ہمیں ناصر شاہ صاحب کی ضرورت پڑی انہوں نے مدد کی اور جام صاحب کو میں نے بہت تنگ کیا اس کام کے لئے زبر بھائی بار بار مجھے فون کرتے رہے کہ جی ایسے کرو ویسے کرو تو یہ ایک مکمل ٹیم ورک کا نتیجہ ہے اس نے ہمارے سٹاپ کے دو چار لوگوں نے فیرل اور سویل زکریہ صاحب نے بہت کام کیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے کہ بھئی کام اس طرح ہوتے ہیں باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا اور جو کام کرتے ہیں غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے مرائل تھے جو یہ ممکن نہیں تھا کہ کام ہو جاتا آج کل آپ کو پتا ہے کوئی بھی صحیح کام کرنے جاؤ تو نیپ کے مسئلے ہو جاتا ہے اور جام صاحب نے ایک سائن کرنے کے لئے زبر بھائی کو دی دیا تین دن تو ہم نے لگا دی اور سائن کرنے میں کہ بھائی یہ کیسے ہوگا کیا ہے کیا نہیں زبر بھائی حاصل ہے تو ہم ڈرتے ہیں میں سیم صاحب کے ساتھ بہت سارے بورڈ میٹنگ میں ساتھ ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ سیم صاحب جو بھی کام ہوتا ہو کہتے ہیں اس کو بائی پاس کرو اس کو ایسے کر لو جلدی کر لو تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سار یہ اس میں نیپ کا ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار ڈرتے کیوں جائز کام کر رہے اس میں کیا ڈرنا ہے اب لوگوں کا کوئی کام کرنا ہے نی سی وی ٹی کے ہماری آج میٹنگ ہے لوگوں کو وہاں دوائیوں کے لئے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں اگر آج اپروال نہیں دیں گے تو کیسے ہوگا لوگ گالیاں دیتے ہیں حکومت کو چیپ منسٹر کو جو منسٹر ہے سیہت کا اس کو لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ کتنی تکلیف ہیں اس کام کو کرنے کے لئے کتنے بھگتنا پڑتا ہے تو صحیح کام کے لئے بھی ملک پیشیاں بھگتنا پڑتی ہیں تو ان چیزوں کو بھی بند ہونا چاہیے جائز کاموں کی پذیرائی ہونی چاہیے حوصلہ افتائی ہونی چاہیے بتانا چاہیے کہ لوگوں نے اچھے کام کیا تو میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور سر سیم صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور زبیر بھائی آپ کا بھی آپ نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور بہت ساری چیزیں اور اس میں ایک یوں خلید صاحب کا میں اس لئے بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ ماضی میں جو ہمارا سانے بولٹر مارکٹ میں سارا کام ہوا تھا تو انہوں نے ساڑھے تین سال تک وہ انیس بیلڈنگز کی جو رینویشن ورک تھا اور اس کو رہی تو وہ ہمارے جو سیکٹریز سے کنسرن سہتو صاحب نے میری بہت مدد کی ساجد جمال اپلو صاحب نے بہت مدد کی تو میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی اس کمیٹی کا جنہوں نے افیکٹیز کا اسسسمنٹ کیا ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ان کے لئے میں پر ضرور تعلیہ ہونی چاہیے انہوں نے رات کو بارہ بارہ وزی تک بیٹھ کر کام کیا میں آخر نا تمام لوگوں کا شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا شکریہ بہت شکریہ محمد عدری صاحب بہت سارے لوگ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ جو دو مارکیٹرے تھیں اس میں متاثرین کی کتنی تعداد تھی تو ہمارے پاس جو اسسسمنٹ ہم نے کیا الحمدللہ ہم نے جو فائنل کیا اس میں تین سو اٹیس متاثرین تھے جن کا تعلق کوپریٹیو مارکیٹ سے تھا اور ان کو جو دوسری جو مارکیٹ تھی ہماری وکٹوریا بیلڈنگ اس میں متاثرین کی تعداد زیادہ نہیں تھی لیکن وہ ہول سیلر مارکیٹ تھی وہاں کام زیادہ بڑا تھا لیکن ان کی تعداد بیس تھی تو باقی تفصیلات کے لیے تو میں بلاؤں گا جس کو بھی لیکن میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پبلک اور پرائیوٹ پارٹنشپ کی یہ بہترین مثال ہے جو تین مرتبہ کراچی چیمبر اور حکومت السندھ کے درمیان میں اور یہ بھی اعزاز ہے زبیر موطی والا صاحب کا اور میرا کہ میں ان کمیٹیوں میں مسلسل ہم لوگ میمبر رہے اور اپنی خدمات اللہ نے ہم سے لیے ہم کیا کریں گے تو میرے بڑی فخر کی میرے یہ بات ہے کہ میرے چیئرمن اور میرے ساتھی میرے صدر کراچی چیمبر اف کومرس ان انڈسٹری جناب زبیر موطی والا صاحب موجود ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا ظہار فرمایا چیئرمن بی ایم جی جناب زبیر موطی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت باب وزیر اللہ سند وراد علی شاہ صاحب جام اکرام دریجو صاحب سعید غنی صاحب ناش صاحب مرتضی وحاب ہمارے دوست چیف سیکرری سویل راج پوچ صاحب وکار مہندی صاحب اور میں شہیر میمن صاحب کو مورق بات بھی دیتا ہوں افیشلی اور ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اور نسیم الگنی صاحب عبرو صاحب ایکیو خریل صاحب جعوید بلوانی ہمارے پریسیڈن ادریس نکی صاحب غازی صاحب اور جتنے میرے چیمبر کے ساتھی ہیں تمام اور فیروز صاحب فیروز بھئیان بیٹھے ہیں بڑا لگے رہے کوپرڈی مارکت میں سب سے پہلے تو وزیر اللہ صاحب آپ کا بے حد شکر گزار کہ آپ نے یہ تیسری دفعہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کراچی چیمبر کے اوپر بڑا اعتماد کا اعظار کیا اور اس اعتماد کے کلیے میں جتنا شکر ادا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پرفورمنس بھی دی آپ نے بولٹن مارکت میں دکھا جب آپ نے پیسے دی سات بلین روپے کی سیون بلین روپی اس کو ہم نے پوری کے پورے ختم کیا اور باقی کے پیسے جن پہنچ اور ہر ایک بھی آپ کو unsatisfied جو اینا افیکٹ ہی نہیں ملے ایک بھی اگر ایک بھی سالوں میں اگر ایک آدمی کی کمپلین آئی ہو مجھے بتائیں ان کے ساتھ بیٹھے ہم نے ایک لہے عمل بنایا تھا آج بھی جب آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو تو اب ہم نے کہ بھئی کلیم آپ کو پورا ملے گا قرآن شریف یا رکھا ہے اور اس پیشے سے تعلق رہنے والے لوگوں کو سامنے بٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرتے تھے جس جو جائز کلیم ہے مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سمید ہے جو ہم نے آپ کو ریکمنڈ کیا ہے جو لوگوں نے جو واقعی جن کا نقصان ہوا ہے وہ انہوں نے وہاں کی ہیں اور یہاں میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا وزیر اللہ صاحب کے کراچی اس کی سرپرستی آپ کے پاس ہے آپ کی گورنمنٹ کے پاس ہے تو کچھ پولیٹیکل حالات بھی ادھر سے ہو رہے کچھ چاہیے میں مرتضی واپ صاحب کا خوش شکر رہ دیا کرتا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد کراچی کے شہر کے جو کام کاج اس میں بہت فرق پڑا اور یہ لکھی آدمی بھی ہیں تو پہلے کی بکی بسے بھی دور میں آئی ہیں لیکن یہ کہ بارحال فرق پڑا ہے جب کے اندر کو کارپیٹنگ ہوتی بھی نظر آتی کچھ 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 کام نظر آتا کچھ کچھ کام نظر آتا تو کراچی رہنے والا آدمی کراچی کو جانتا ہے کراچی کے کام کرتا ہے مجھے سے لگا تو میں کہہ دیا داری داری صاحب جب بھی ہم نے ان کو فون کیا رات ہو دن ہو یہ لگے رہے آج کی تقریب میں نے کہا اتنی جلدی کیسے ہوگی بولا کچھ بھی کرو اپنے کو کل کرنی جمعہ کے دن تو میرے خیال سے ایسا مسئلہ ان کا ہوگا کہ رمضان میں ستر گنا سواب ہے وہ کمال ہو اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا ہے تو باقی جب بھی ناصر شہر صاحب کی ضرورت پڑی کسی بھی منسٹر صاحب گنی صاحب کو فون کی ماشاءاللہ آپ کے سارے منسٹر جانے فون کو لگے ہوتے اور حاضر ہوتے میں آپ کا بہت شکریہ آدھ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو متاثرین ہیں ان میں سے کئی ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ دن نہیں آئے گا آج دیکھ لیں آج یہ سارا دن آگیا ہے اور آپ کے پیسے آپ مل رہے انشاءاللہ آج آج دو باتیں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں سار کہ کراچی یہ جو ابھی پرائیم اشنر سار آئے تھے اور ماشاءاللہ تو فردل حکومت بھی آپ کی ہے تو یہ جب آرے تھے تو رات کو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کراچی ماشاءاللہ اس کا قیام کو جلدی کرنے کی اس کے اندر ضرورت ہے تاکہ ان کے حالات ہیں وہ ٹھیک ہو سکے اور دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا جو میں وہاں بھی کہیے شاید آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو حفاظتی انتظامات ہیں میں آپ ساروں سے مخاتم ہوں جن کی دکانیں جلی ہیں آپ صرف دکانوں کے نہیں آپ برابر برابر فیروز بھائی آپ پوری صدر کو جانتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری جو ہوتا ہے وہ فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ آپ ضرور لگائیں دیکھیں یہ جو آگ لگنا اور حکومت کا پھر آنا اور پیسے دینا یہ تو کوئی مناسب نہیں جتنے مہینوں کی آپ جو کمانے کے دن تھے رمضان سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو کریں دوسری ایک بات یہ ہے جبلی مارکٹ اور آرام باغ مارکٹ مرددہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کام کروں گا اس کے خیال ہے کہ یہ بہترین کام ہوگا اور آخر میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو جو وزیراللہ صاحب اور جو چیئرمن پیپلز پارٹی ہیں انہوں نے کین انٹرس اس میں لیا اور آج ہم یہ کھڑے ہیں اور یہ انشاءاللہ سب کو اپنے نقصانات ہیں اس کا اضالہ ہو جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ گورنمنٹ ہے جو پچھلے کافی سالوں سے کم اس کم یہ تو ہے نا ریسیپٹیو ہے اپنے ریسورسز کے حساب سے وہ کم لیٹ لیٹ ہو جاتا لیکن بات ساری ہو جاتی جب بھی ہم چاہتے ہیں جب کسی منٹرس چاہتے کیا کرنے جا رہے آگلے آنے والے انتخابات بھی ہیں پتہ نہیں جلدی ہوتے ہیں بعد بھی ہوتے ہیں لیکن بارہ سال سو سال میں تو ہونے تو اس کے بلا یہ چیئرمن ہے اس کمیٹی کے اس کو دی دو تین رب روپے یہ میری طرح بشارہ کر کے جو بلا او اس گئے تھے سراج صاحب مرحوم کے ساتھ تو یہ بلا مرادلی صاحب بہت شکریہ آدھ کرتا ہوں کہ آج آپ نے وقت بھی نکال اور انشاءاللہ ان لوگوں کو اپنا جو ازالہ ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب کیونکہ میں اس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں اور وزیر اللہ اور دیگر کابینہ کے ارکان بھی موجود ہیں میری ایک تجویز ہے اگر قابل عمل ہو کہ کوئی پانچ ارب روپے کا فنڈ انویسٹ کر دیا جائے ان سانحات کے لئے حکومت سند خود کر لے کیونکہ میں نے اندازہ لگایا ہر چھے سال بعد ایک بڑا سانح فائر کا ضرور ہو کہ آپ کو ایک انداز کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور رقم بھی اس میں ضرور رہے جیسے آپ چاہیں اب میں گزارش کروں گا جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے جو صوبائی وزیر ہیں کورپرٹیو سند اور تجارت کے اور دیکھ لیں آپ کتنے مقبول ماشاءاللہ منسٹر صاحب سعید گنی صاحب شرجی محمد صاحب مرتضی وحاب صاحب وقار مہدی صاحب زبیر موتی والا صاحب ایکیو خلیل صاحب محمد عدریس صاحب اور یہاں پہ تمام آئے ہوئے مہمان اسلام علیکم جی بھڑو دوستو یہ جس دن واقع پیش آیا اسی دن چیف نسٹر صاحب آپ کی ڈائریکشن پر میں اور میری دیگر وزراء میرے کولیگ ہم سب وہاں پہنچے اور واقعی جو ہم نے وہاں حالات دیکھے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ سیاسی شہدے باز جن میں کچھ سابق وفا کی وزراء تھے کچھ اور ساہبان تھے ایم پی ایز ایم این ایز وہ آئے اور ان ہمارے دوستوں کو بھڑکایا کہ سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی آپ کے لیے آپ آئیں دھرنا دیں اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ سارا ہم کمپنسیٹ کریں گے فیڈل گورنمنٹ کل آکے اتنے پیسے دے دے گی نئی بولٹن مارکٹ بن جائے گی نئی کوپریٹیو مارکٹ بن جائے گی جو بھی جس کا نقصان ہوا ہے وہ فیڈل گورنمنٹ بیئر کرے گی لیکن یہ بھی دعوے جو ہمیشہ کی طرح انہوں نے جھوٹ بولے جو جھوٹے وعدے کیے یہ بھی اسی طرح ایک جھوٹا وعدہ نکلا سی ایم صاحب میں آپ کا اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نہائیتی شکر گزار ہوں جس دن میری اور چیمبر جس میں زبیر صاحب بھی شامل تھے ہم لوگوں کی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کا پہلے دن سے یہی تھا کہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ سندھ گورنمنٹ برداشت کرے گی ہم لوگ کمپنسیٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ انیشل اپروول آپ نے نوے کروڑ کا دیا تھا اور یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کئی اوپر ہو تو ہم لوگ برداشت کریں تو آپ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کی مدد کی ہے چیئرمن صاحب سی ایم صاحب آخر میں میں آپ کے توسط سے ان دوستوں کو یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا رہا آپ ایسو پیز پہ عمل کریں تاکہ ان حادثات سے بچا جائے آپ نے دیکھا کہ ان حادثات میں فینانشل لاؤس تو ہوا ہے وہ تو سند گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے اور آپ کی مدد کر رہی ہے اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتا میں آپ لوگوں سب سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا اس پہ توجہ دیں آپ سب لوگ بزنس میں بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے جس بھی مارکٹ میں جاتے ہیں ہم لوگ تو وہاں الیکٹرسٹی کی وائرس نیچے گری ہوتی ہیں یہ نہ صرف آپ کے لئے نقصان دے جو لوگ وہاں آتے ہیں ان کے لئے بھی نقصان دے تو مجھے آپ کی اس میں کوپریشن کی ضرورت ہے اور آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا زبیر موتی والا ایکیو خلیل اور ادریس صاحب کا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کام کو ختم کی آئے اور انشاءاللہ جو ہمارا کام تھا کہ یہ سب کو جو بھی کمپنسیشن ہے آج مل جائے گا اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں چیف نسو صاحب کا تینک بہت شکریہ اکرام داریو صاحب کراچی چیمبر انشاءاللہ بہت جل یہ جو فائر کے انسیڈنٹس ہیں ان سے آگاہی ان سے بچنے کے لئے ایک آگاہی پروگرام جو ہے وہ کراچی چیمبر میں منقید کرنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ گائیٹ کریں گے صاحب لوگوں کہ کوئی کس طرح احتیاط کریں خاص طور پر وائرنگ کا جیسے آپ منسٹر صاحب نے ذکر کیا اب میں گزارش کر رہا ہوں آج کے ہمارے محترم وزیر آل حسن جناب سید مراد علی شاہ صاحب سے آپ کی تعلیوں کی گونی میں تشویل آئیں اور خطاب کرمائیں جناب سید مراد علی شاہ بسم اللہ الرحمن میرے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے کابینہ کے رفقہ چیف شکریر سندھ صاحب بزنس گروپ کی چیئرمن ربیر موتی والا صاحب جناب چیئرمن کے سی سی پرزیڈن کے سی ایتری صاحب جاوید بلوانی صاحب ایکیو خلیل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے سندھ حکومت کے افسران کے سی سی آئے کے میمبران اور جو ثانیہ ہوا تھا کو آپ مارکٹ اور وکٹوریا شاپنگ سنڈر کا اس کے متاثرین آپ سب کو السلام علیکم ایک تو معذرک بھی رمضان شریف کے مہینے میں آپ کو یہاں تکلیف دی لیکن آج رمضان شریف کا مہینہ ہے جمعہ کا دن ہے اور ایک نیک کام کے میرا یہ خیال تھا کہ موضوع تاریخ ہو جیسے ہی یہ کام کمپلیٹ ہو جو متاثرین ہیں ان کو اپنا حق ملے اس لیے ہم نے کہا کہ آج یہ سب اکٹے ہوں بڑا تناک واقعہ تھا یہ کوپرٹیو مارکٹ کا مجھے یاد ہے نوویمبر میں وہ رات جب آگ لگی تھی پھر وکٹوریا شاپنگ سنٹر میں آگ لگی اور جیسے باقی دوستوں نے کہا حکومت کے اپنے ریسورسز محدود ہوتے ہیں اس کے باوجود ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کبھی کسی قدرتی سانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نقصان ہو نقصان پورا کیا جائے دوہزار نوو میں جب مولٹی مارکٹ والے واقعہ ہوا تھا مجھے یاد ہے اس وقت میں کابینہ کا وزیر تھا اور زرداری صدر تھے اور انہوں نے آکے ہی کراچی آیا تھے اور نے کہ نہیں ہم پورا کمپنسیٹ کریں گا اور فیڈل گورنمنٹ کریں گے وہ پیسے اس وقت فیڈل گورنمنٹ سے آئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈل گورنمنٹ تھی پھر مارکٹ کا واقعہ 2015 میں کائم پیش آیا میں آپ کو بڑا ہمیں کوپریشن اس وقت کی فیڈل گورنمنٹ سے بالکل نہیں تھی کوپریشن تو ایک طرف چلیں ٹھیک ہے آپ مدد نہ کر سکیں لیکن جیسے یہاں اکرام صاحب نے بتایا کہ حکومت کے خلاف کام کرنا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ سندھ حکومت کو امبیرس کیا جائے اس کو شرمندہ کیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ ملنا اور ایسے ورگلانا یہاں تو چلیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں تھا بلکہ ہمیں ہمیں خوشی ہوتی ابھی بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے کراچی بھی آئے تھے کل بھی ملا تھا میں کہتا کہ ہمیں اور میں اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب جو تھے ان کو کہتا تھا کہ مہربانی کر کے آپ سندھ کے لیے پورے سندھ کے لیے کراچی کے لیے خاص طور پر کراچی سندھ اور خاص طور پر کراچی شہر پورے پاکستان کے لیے ریسورس جمع کرتا ہے اور آپ نے آکے وفاق نے یہاں خرج کرنے آپ چاہے خود آکے کریں لیکن ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا آج کل وہ پتہ نہیں کبھی عالمی سازش کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات صحیح نہیں تھے ایک ہی وجہ تھی ان کو حکومت کرنا نہیں آتی تھی ناہل تھے بے حس تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی میں رہا ہوں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی فیٹل گورنمن بھی دیکھی مسلم لیک نواز کی بھی دیکھی ہے اور ابھی یہ حالیہ جو پی ٹی آئی کی ختم ہوئی ہے اس کو بھی دیکھا خیر اس وجہ سے جو ہمارے اندر ایک تیزی تھی ابھی ادری صاحب نے بات کی تھی کہ وہ بات کرتے تھے نائب کی آپ نے پتہ نہیں کیوں نائب مجھے آج دوبارہ یاد دلا دی میں تو بھول گیا تھا کہ یہ چیز بھی کوئی ہے لیکن میں کل بھی اسلامباد گیا ہوا تھا نائب کی کی حاضری میں ادھر سے باہر نکلا تو مجھ سے سوال کیا تو میں نے جواب دیا کہ اور یہ میں اس وقت کے وزیراعظم کو بھی کہہ چکا ہوں ان کے موہ پہ کہہ چکا ہوں جب تقریباً دو سال گزرے تھے حکومت کو ابھی دو ساڑھے تین سال کی قریب ہو گئے اور میں نے اپنی جو پہلی کابینہ کی تھی یہ حکومت آنے کے بعد جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں پات سال کا کام کام ڈیڑھ سال میں کرنا ہے اس لئے کہ ساڑھے تین سال میں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نہیں کر سکے جس طریقے سے حکومت کو لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکے اس لئے جیسے میں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے حکومت کا یہ کوئی خیال نہیں تھا کہ ہم نے کچھ کام کرنے انہیں صرف تھا کہ کام روکنا کیسے ہے کہ نہ ہو تو میں نے کہا کہ جی ہم میں نے کابینہ میں بھی کہا اور کل میڈیا نے میں نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ ہم نے پانچ سال کا کام ڈیڑھ سال میں کرنا ہے اور ہم نے جلدی کرنا ہے تو میرے ساتھ ایڈوائزر لو ہیں ایڈوائزر کراچی بھی ہیں تو انہوں نے میری کمیز کھیشنی شروع کے بارے کیا کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں جو ابھی آپ کیس اندر بھگت کے آ رہے ہو نا اس میں آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے ایک میٹنگ میں کہا کہ یہ پروجیکٹ مجھے جلدی ختم کرنا ہے یہ ایلیگیشن ہے چیف ایک وٹنس انہوں نے کھڑا کیا کہ چیف منسٹر نے میٹنگ میں کہا کہ پاور پلانٹ ہمیں جلدی لگانا ہے تو ضرور کوئی مقصد ہوگا کہ یہ ڈیڑھ سال میں پانچ سال کا کام ضرور آپ کا کوئی الٹیریئر موٹے ہوئے لیکن یہ چاہے کہتے رہے ہیں میں میٹنگ میں بھی کہتا رہا ہوں میں تو بیٹھ کے کہتا رہا ہوں فیصلے میرے سے لو ہاں آپ ایسے فیصلے نہیں کر کے بنا کے لاؤ کاغذات کہ جب وہ میرے سامنے آئیں تو اس میں کوئی راستہ ہی نہ ہو اچھا کام کرنے کا میں کہا فیصلے میرے سے لو آپ کاغذات بنا کیا ہو ڈیسیشن میں لوں گا اگر نیکنیتی سے کوئی بھی کام ہوں گا میں کبھی نہیں ڈروں گا اور یہ کام جو تھا زبیر صاحب بیٹے تھے اپنے میٹنگ میں یہی کام کہ جیسے پہلے آپ نے کیا تھا آپ پہ بروسہ ہے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پیسوں کی فکر نہ کریں پیسے ارینج ہو جائیں گے صرف آپ نے صحیح طریقے سے اس کو کامپنسیشن جو جائز ہے وہ سب کو بتانی ہے اور حکومت سن وہ پورا کرے گی میں خاص طور پر زبیر صاحب کا عدری صاحب کا کیسی سی آئے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے ایک خیر کے کام میں جیسے کہا یہ پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ یہ ایسی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو کسی کو غلط کوئی فائدہ ملے انہوں نے بیٹھ کے اپنی پوری تسلی کی اور ہم نے ان کی بات پہ آ کر کے اور آج یہ تقریب ہو رہی ہے جس میں ہم تقریباً ساڑھے تین سو سے اوپر لوگوں کو کمپنسیشن دے رہے ہیں جو ان کی جائز کمپنسیشن ہے وہ دے رہے ہیں جیسے بتایا تقریباً سالے ساڑھے چوالیس کروڑ روپے کی کمپنسیشن ہے جو دی جاری ہے کورپنٹر مارکٹ کو نقصانات کا جائزہ اس کمیٹی نے لیے بغور اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج سب کو کمپنسیشن مل جائے گی دو چیزیں میں اور کہنا چاہتا ہوں سے پہلے کہ ہم اپنی تقریب کو آگے بڑھائیں سب سے پہلے تو یہ رسپونسیبیلٹی حکومت کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی ہے آپ کی دکانیں ہیں آپ کے گھر ہیں وہاں پہ پراپر سیفٹی کے خیال یہ بہت بڑے ثانی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں خاص طور پہ جیسے یہ ثانیہ ہوا تھا آگ کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ ذکر بھی کیا الیکٹرکل کنیکشنز جو فالٹی ہوتی ہیں اس میں بھی میں زبیر صاحب میرے سے شاید پھر نہ مانے بات میری میں تو پسلے دس بارہ سال سے کہتا ہوں الیکٹرکل انسپیکشنز جو ہیں وہ ختم کرا دی ہیں آپ نے بڑے ایک کسی صاحب کے زبانے میں شورور مچا کے میرا خیال ہے وہ درست نہیں ہے ایک شعبہ ہے ایک انیس سو تیرہ کا قانون ہے جس کے تحت ہر ادارے کچھ ہے میں تو کہہ رہا ہوں ادھر بھی مجھے کہیں فائر اسٹیویشنز نظر نہیں آرہا سویل ڈیفنس کا ہمارا ادارہ وہ بھی بیٹھیں جتوئی ساتھ کہیں میں ادھر بھی تو لگا دوں خدا نہ خاند آگ کہیں پہ بھی لگ سکتی ہے وہ الیکٹرکل انسپیکشن ہوتی تھی کہ تاکہ وائرنگ چیک ہو جہاں پہ جنریٹرز لگے ہیں وہ چیک ہو وہ ختم کرا دی کہ جی اس میں ضرور کوئی نوکے پرابلم تھے کرپشن ہوتی تھی یا جو ہوتا تھا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چوریاں تو ہوتی ہیں روڈ پہ ایکسرنٹ بھی ہوتے ہیں تو ٹرافک پولیس ختم کر دیں پولیس ختم کر دیں یہ تو ہوتی ہیں ہمیں نظام بہتر کرنا چاہیے ہمیں اپنے وہ الیکٹرکل انسپیکشن کا صحیح طریقے سے میں رہوں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ دوبارہ شروع کریں سیبل ڈیفنس کہ جو ادارہ ہے بہت کمزور آپ کے ہر چھوٹی بڑی دکان میں اس کی کپیسٹی کے حوالے سے جو بھی ایسے فائٹنگ ایکپمنٹ ہے یا ڈیزاستر مانیجمنٹ کا ایکپمنٹ ہے ہم جب پڑھتے تھے تو سکول میں اس وقت ہی ہمیں سیبل ڈیفنس میں سکاؤٹ میں ہوتا تھا تو ایک بیج لینے کے لیے کورس کرنا پڑتا تھا تو یہ تھا کہ ہر دکان کے اندر ایک فورس ٹیٹ ہونی چاہیے ایک فائر ایس ٹیوش ہونا چاہیے دکان کی آپ سکتے دکان کے اندر کتنے لوگ ایک وقت میں جمع ہو سکتے ہیں وہ کنڈیشن لکھی ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ لوگ اس کمرشل ایریا میں اس جگہ پہ نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ساری سیفٹی پرکوشن سے میں چاہوں گا یہ کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے مدد لوں گا ہمارے کراچی کے ان سے بھی کہوں گا اس لئے کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا ہم یہ سیفٹی پرکوشن ہر جگہ پہ کریں تاکہ اس طریقے سانیات سے بچا جت سکے ابھی چار دن پہلے دادو ڈسٹرکٹ میں میہر تحصیل ہے اس کی گاؤں میں آگ لگ گئی اور اس آگ میں آٹھ جانے جائے گئی بچوں کی اگر میں ادھر خود گیا تھا ورسوں یہاں کہ دیکھ کے آئے تھا یہ واقعات ٹھیک ہے آگ لگ جاتی قدرتی لیکن اس کی جو ہماری رسپونس اور ہمیں پہنچ کے اور لوگوں بچانا اس میں ہمیں بہتری لانی ہے اور انشاءاللہ تعالی ادھر بھی میں اعلان کر آیا ہوں اور میں نے اسی وقت جو کمپنسیشن کے لیے ہے کہ اناج گاؤں میں اپنے لوگ کھانے کا پورے سال کا اناج رکھتے ہیں وہ سب جل گیا ساگ میں ادھر بھی ہم نے کمپنسیشن کا اعلان کی اور میں چاہوں گا کہ جل سے جل وہ اگین ایک ٹرانسپرنٹ طریقے سے ہو جائے اور ہم ان کو کمپنسیٹ کر سکے تو وہ جو بیسک فائر فائٹنگ میڈیکل فورسٹیڈ ایکپمنٹ یہ سب رکھیں اور سویل ڈیفنس والوں سے یہ کہوں گا کہ جا کے دوبارہ چیک کریں سارے دوسری چیز جو زبیر صاحب نے ذکر کیا تھا پرائم منسٹر صاحب آئے تھے کراچی اور انہوں نے بالکل سائٹ کے روڈز کے لیے کہا اور میں نے کل میں دوبارہ ان سے ملا تھا اور میں نے ان کو فارمل درخواست دی اس طریقے سے دے دی دی کل میں نے ان کو یہ بھی بتایا اور میں آپ سے سائٹ کے اندر پچھلے چار سال میں پہلے دوہزار سترہ اٹھارہ میں حکومت سن میں جو چھ سائٹ انڈسٹرل اسٹیٹ سب کو پیسے دیئے تھے کہ آپ خود کام کرائیں کمیشن کراچی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی اور تقریبا ڈھائی ارب روپے ہم نے دوہزار سترہ اٹھارہ میں سائٹ کے انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے حکومت سن نے دیئے تھے پھر اس سال سائٹ کے روڈز بن رہے ہیں اور تقریبا ٹو پونٹ فور بلین کی وہ سکیم ہے اور میں نے پرائم منسٹر کو یہ بتایا کہ یہ ہم نے کیا ہے لیکن ابھی ضرورت کراچی کے لیے بہت زیادہ ہے میں کل بھی میٹنگ ہو اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے پورا کی سی آر کا پروجیکٹ کی فور کا پروجیکٹ جس طریقے سے میں بات کی کہ جی زبیر صاحب نے کی سوچ پڑے گا میں آپ سب سے کہوں گا بہرمانی کر کے سوچیں کیا اس شہر کے لیے سب سے بہتر کیا ہوگا آپ کو بتا ہے ہم یہ شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے فور وانڈ اف اف بیٹر وائد لیکن اس شہر کے ساتھ ہم سب مل کے اس میں آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں وفاق بھی شامل ہے جسٹس نہیں کرتے اور اس کی وجہ یہ یہ کہ فرکشن اتنا ہے اور جو لوگ اس شہر کو نہیں develop کرنا دیکھتا ہے وہ فرکشن وہ بڑھاتے ہیں فرکشن کم کریں میں ہم تیار ہیں ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے لیکن کچھ فیصلے آپ لوگوں وہ بھی کرنے ہوں گے کہا جاتا ہے میں اس وقت جو سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں شہر کے اندر جو کیے ہم نے پچھتے تین چار سال پانچ سال میں پروجیکٹ وہ آپ کو گنوانا شروع کروں تو مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا شہر فیصل شہید ذلفقار علی بھٹو نے ایکسپینڈ کی تھی یاد ہے جب میں چیئر فنسٹر بناتا اس کے کچھ دنوں بعد اخبار میں بڑا بڑا استحار آیا تھا جس میں وہ روڈ پورٹ کاسن کی طرف جو جاتا ہے آگے دکھایا گیا تھا نیشنل آئیوے اب جا کے دیکھیں اس روڈ کو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ریسورس ہیں ہم کراچی شہر پہ ہمیں وہ مدد نہیں ملتی اور مدد اس لیے نہیں ملتی کہ ہم آپ آپ ہمارا ساتھ نے سنسیر لی اور میں یہ کہتا ہوں جو باقی ادھر بڑے مشکل ہوتے میں پتا یہ بیروکرسی جو ہنے اس وقت شدید سہمی ہوئی ہے میں نے پیچھے پرائی منسٹر جو کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا میں کچھ نہیں کیا پانچ سال بعد جب ہم جائیں گے لوگ ہم سے پوچھیں گے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کام کرنا نہیں چاہے اب بھی کام جو تقاریر کر رہے ہیں اب خود کلیر نہیں میں بہت کلیر ہوں آپ لوگ پتہ نہیں کلیر ہے کہ نہیں ہے کوئی عالمی سازش نہیں ہے عالمی سازش یہی رہ گئی تھی اس کو اٹھانے کی مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے کون سب دنیا میں توفان بھرپا کر دی آتا اس تابلشمنٹ یہ بات کر رہا ہے جتنی سپورٹ اس کی حکومت کو ملی ہر ادارے سے وہ unprecedented تھے ایک ہی وجہ تھے نا اہل اور کوئی وجہ نہیں تھے اور ابھی بھی انتشار کی طرف جو میں پورے شروع میں ہوتا ہے تھوڑے بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں لوگ سنے جاتے یہ نہیں چلے گا زیادہ اس لیے کہ جو لوگوں کی خدمت کرے گا لوگ اسی کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی چیمیل بلاول بٹو زرداری صدر آسفلی زرداری صاحب کی قیادت میں لوگوں کے خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہے چاہے وہ ہمارا شہر کراچی ہو چاہے سندھ کے باقی ازلا ہو چاہے پورا پاکستان ہو بلاول صاحب مجھے ہم نے بڑی کوشش کی ہم وہ نائی سی وی ڈی ہمارا میکن نائی سی وی ڈی ابھی ذکر بھی کیا اس کے بعد میٹنگ ہے وہ بھی ادھر میٹنگ کرتے ادھر وہ نیب والے بلا لیتے ایک ایک کو آپ کو بھی بلایا ہو گا مطلب کام نہیں کرو یہ مقصد کام نہیں کرو اگر تم بیکار حرام کی تنخہ کھاتے رہو تو تم بالکل ٹھیک ہو اور اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو اس میں کہتا ہوں میں دس لوں گا اس میں اگر آٹھ صحیح ہوگی میرے سے لیکن اس میں میری نیت میں شک نہیں گیا اور غلطی میں وہ بھی چیلنج کرتا ہوں دکھا دیں کہ کہاں پر بدمیتی ہے کسی فیصلے میں تو میں دیکھ کہوں گا کہ شہر کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے مجھے پورا یقین ہے میں سب کچھ دیا ہمارے چیئرمن شہر میں پیدا ہوئے ہم اس شہر کے رہنے والے اور انشاءاللہ تعالی شہر کی اس ملک کی خدمت کیلئے ہمیشہ خوش آ رہے گے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آج یہ تشریف لائے اور انشاءاللہ تعالی بھی چیک دسٹیبیوشن بھی ہو جائے گی اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان پیسوں سے آپ کے کاروبار میں اور ترقی ہو اللہ تعالی آپ کو یہ جو کامپنسیشن مل رہی ہے اس میں دوبارہ کاروبار میں جب ڈالیں گے آپ کے لئے بھی بھی تری ہو آپ کے ساتھ ہر دکان پہ ہر جگہ پہ آپ کے ملازمین ہیں ان کا بھی فائدہ ہو ایک چیز میں ضرور کہوں گا ہم نے منموم ویج کی ہوئی ہے پچیز ہزار کی لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے غریب کے لئے کہ اس کو ملے زبیر صاحب آپ کا یہی میرے اوپر تھانا جب ہم یہ پچیز ہزار کی تھی کہ آپ نے صرف سندھ میں کی باقی جگہ نہیں ہے دیکھیں پرائم منسٹر کی پہلی تقریر میں ان سے کہلوائے وہ اس دن مجھے صبح فون آیا کہ ہم کچھ اور نمبر وہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ نمبر کچھ اور نمبر دینا چاہ رہے تھے کہ سندھ کے لوگوں کو اس میں کوئی گلانی ہو چاہ اپنے ورکرز کا اپنی لیبر کا خیال رکھیں وہ منموم ویج دیں چاہے کوٹ اپنے دل سے دیں اپنے خود ہی آپ کے ورکرز ہمیں آپ کی کارووار میں کرتے تو میں اس کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا ایک بار پھر آپ سب کو شکریہ اللہ کرتے میں کی دعا کے یہاں تشریف کریں چیک تقسیم کرنے کی وہ کر رہے ہیں محمد زہد حسین صاحب شکریہ رحمان صاحب آپ کی سب رحمان صاحب آتو وہ زہد پیشے کرتا سید محمد نور عین صاحب تردیب سے تردیب سے خصصہ نام بار شکریہ رحمان صاحب پہلے اس کے بعد سید محمد نور عین حواب الہی صاحب اور محمد عدیل صاحب لائے آئیے دی آئیے حواب الہی صاحب اور محمد عدیل صاحب حواب الہی اور محمد عدیل صاحب تبات محمد عشرف اور محمد محمد عشرف نواب الہی صاحب نواب الہی صاحب محمد عدیل اور محمد عشرف یہ تیم دیکھیں دی محمد عشرف محمد مرول عین یہ سید محمد مرول عین محمد عبید صاحب محمد اشرف صاحب اس کے بعد شیخ جہان محمد اشرف اور ان کے بعد شویف جمال محمد اکبال صدیدی شویف جمال کے بعد محمد اکبال صدیدی محمد اشرف آئے کی لائنگ محمد اشرف کے بعد محمد اکبال صدیدی محمد اکبال صدیدی کے بعد محمد خانیشہ محمد حمد صاحب محمد حمد صاحب اس کے بعد شوکت علی صاحب خالد عزیز جناب خالد عزیز صاحب اور کوپریٹیو مارکٹ کے صدر جناب شیخ قحمد فیروز صاحب اور اگلی لسٹو ہے وہ ہے وکٹوریا فیڈی کی تو میں اہدرامن سب سے پہلے خاتم کو بلواؤں گا اروسہ راہیل صاحبہ مہترمہ اروسہ راہیل صاحبہ کوپریٹیو یہ وہ جو ہے وہ وکٹوریا میں نے آپ آجا رہیں سب سے جس میں کیا ہو گئے محمد حمد صاحب محمد حمد حمد انہم جنید سے بھی ترخواست کر ہوا دشیب نائم محترمہ انہم جنید صاحبہ محمد فائق صاحب محمد فائق عبدالواسط صاحب فرحان احمد صاحب وقاس امتیاز صاحب احمد امتیاز صاحب محمد سلیمان صاحب محمد صوفیان صاحب باقی حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں سی ایم صاحب کے جانے کے بعد ہم باقی پرگرام طے کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ سے آگا کرتے ہیں محمد صاحب 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 مارکیٹ موجود ہے اور اس نہیں ہے مسٹر محمد قدیر خان موجود ہے محمد موسید صاحب محمد موسید محمد موسید محمد موسید محمد موسید صاحب محمد یوسف صاحب محمد محمد کاشیب صاحب کوپریٹیو مارکٹ میں صرف کوپریٹیو مارکٹ کی نام بکارا تو ان میں تو ہو گئے محمد انیس صاحب محمد انیس صاحب کوپریٹیو مارکٹ کوپریٹیو مارکٹ کے محمد انیس موجود ہے اگر موجود نہ ہو سوپرین ہاتھ سے بتا دیئے گا اگر کتریس کا نام میں بتا دیئے گا کارشب صاحب نہیں ہے یہ ہے کاشیب ش夫یر احمد صدیگی صاحب سابر احمد صدیگی صاحب سابر احمد صدیگی صاحب آئی آئی نشیف آئی نها اور اس کے بعد صلاحوتیر صدیگی صاحب وہ بھی ساتھی آئی ہے نواغہ صدیگی صاحب صلاحوتیر صدیگی صاحب زشیف لی آئی؟ جرış ساتھ نام کیا ہے تو اس نے کبھائی عدیل درزہ صاحب عدیل درزہ عبد الرحمان صدیقی عبد الرحمان صدیقی صاحب عبد الرحمان صدیقی صاحب محمد جعوید اطفال صاحب محمد اطفال جعوید صاحب محمد غزیب صاحب محمد وسیم صاحب محمد وسیم صاحب بئے پہم приготовے ہیں محمد وسیم صاحب واقاس احمد صاحب وقاس احمد صاحب وقاس احمد صاحب وقاس احمد صاحب محمد آسل خام محمد وصیب تینوں کون آپ ہیں محمد وقاس احمد صاحب محمد آزل خان محمد آزل خان اور اس کے بعد ہے محمد شریف صاحب محمد آزل خان کے بعد محمد شریف صاحب یہ بھی آدم وہ بھی آدم محمد آزل خان سید محمد نسک لینڈ سید محمد نسک لینڈ موجود ہیں سنافتی کارٹ ساتھ رکھیں بھائی نمبر سکتے ہیں پیچھے لکھا بھائی اس سے چیک کر لینے کہ آپ کا یہ چیک ایسا نہ ہوگی آپ کی ریکارڈ میں جب ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد رسوان علی صاحب یہاں دو مجھے نماز ہے باہر ہم کوشش کرنے کی پہلے پہلے نمٹنے ٹھیک ہے جی ذوان علی صاحب درہ تیزی سے تشریف لائیے گا محمد جعوید صاحب مسٹر محمد جعوید صاحب مسٹر محمد جعوید صاحب مسٹر محمد جعوید صاحب جعوید صاحب آ رہے ہیں مسٹر محمد افضل حسین 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 صاحب مسٹر محمد افضل حسین صاحب محمد جعوید صاحب محمد نظر موجود ہے ہاتھ پیسے تپیہ کرو جائے اگر چلے یہ موجود ہے شرافتی کارٹ نمبر سب کے چیکوں کا پیچھے لکھا ہے اپنا شرافتی کارٹ سے چیک تر دیجئے لائے ایسا نہ ہو کسی اور کا چیک آپ کو انڈو بارا تو آپ کا کیشویشن ہی ہوگا سیم نام کے ایک اپنا شرافتی کارٹ نمبر سے چیک تر دیجئے لائے جن کو چیکس مل گئے ہیں جن کو جانا چاہے ہیں جس کو مل گئے ہیں جس کو مل گئے ہیں وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے نماز کی تیاری جائے یہ محمد سلمان صاحب محمد سلمان محمد حدنان اس کے بعد محمد سلمان اپنے شرافتی کارٹ جیب میں رکھتے لائے چیک کے پیچھے بھر کو لکھا ہو آپ کارٹ نمبر سے کارٹ سلمان آہ کارٹ سلمان محمد حدنان محمد حدنان اپنے شرمان رہی کے بھرے نماز کارٹ سلمان محمد حدنان محمد حدنان حدنان آئیے آئیے عبدالرحمان صاحب عبدالرحمان صاحب کے پاس وہ مغشر اپال صاحب مغشر اپال صاحب آئے نہیں مغشر اپنا نام بتائیے آگے اس طرح اپنا نام بتائیے آئیے آئیے مغشر مغشر محمود اپال صاحب کون ہے جی محمود اپال ہاں آئیے 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 ہاں محمود اپال صاحب محمود اپال صاحب آپ یہ محمد اسمان صاحب محمد اسمان ان کے آخر میں 3-4 سے اختی بڑھ محمد اسمان محمد اسمان محمد اسمان محمد اسمان جس کے بعد نبیل ازیمی نبیل ازیمی محمد سلیمان صاحب آخری نمبر آخری نمبر آخری نمبر جلدی 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 محمد راشد صاحب محمد راشد صاحب تشریف آئی حزت جن کو مل چکے ہیں وہ تشریف لے جائیں جنبے کی تیاری کریں بہت شکریہ اور دعا کریں ہمارے لئے محمد راشد نومان احمد صاحب نومان احمد صاحب نومان احمد صاحب نومان احمد صاحب 4-9 محمد 1 2 3 5 6 6 7 6 6 7